میں ڈاکٹر قائد علی خان صدر چوبے اردو سمراج پرتیورا چوہن راج کی مہودیہ علی اجمیر سے ایم اے فائنل کے طلبہ کے لیے سیوت پیپر میں فارسی کا پیپر ہے اسی کا ہم اب تک قلستان کی حکایت کا ترجمہ کر رہے تھے اس کے بعد اخلاق مہودسینی کی حکایت جو آپ کے نساب پر شامل ہیں ان کا ترجمہ کریں گے اس کے حسنیف مللہ حسین وائز کاشفی ہیں جو ہیران میں سبزوار میں چودہ سو اکسٹھ اسیو میں پیدا ہوئے تھے اور پندرہ سو چار میں ہیرات یعنی افغانستان میں انہوں نے بفات پائے تھے یہ تیموری دور کے موتور اور اہم شاہیر نسنگار مخصر قرآن اور مشہور صوفی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی بہت سی کتابیں یادگار ہیں ان میں انوار سہیلی روزت الشہدہ لبے لباب محسنوی اور اس کے علاوہ اخلاق محسنی اخلاق محسنی ان کی مارکت الارہ تسلیف ہے جس میں انہوں نے رسطہ کی طرح ہی حکایات توڑی طویل حکایات بھی ہیں اس میں حکایات پیش کی ہیں جس میں انہوں نے چند بند و نصیت کی باتیں اس میں کہی گئی ہیں اور کچھ حکایات جو ہمارے نساب میں شامل ہیں ان کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ در اہد مامون خلیفہ مامون خلیفہ کے اہد میں آرابی بودھ ایک عرابی تھا ایک عرابی تھا کہ در شورہ زارے نشو نشو نمہ یافتا جس کی نشو نمہ کھار پانی میں ہوئی تھی یعنی جہاں ایسا قضبہ ایسا علاقہ تھا جہاں پر اس کو صرف کھارا پانی میں اثر تھا جز آب شورہ پہ تلخ ندیدہ پہ چشیدہ اور کھارا پانی بھی ایسا جو بہت کڑوا تھا اور جس کو کسی نے چکھا نہیں تھا اس پہ ایک بیت کہی ہے انہوں نے شہر کہا ہے کہ مرقے کے خبر ندارد از آب زلال منقار در آب شورہ او دحمہ سال دارد حماسہ ایسا پرندہ ایسا جہنور پرندہ جس کی چونچ کبھی آب زلال میں نہیں گئی ہے آب زلال جس نے کبھی نہیں چکھا ہو یعنی صاف و شفاف پانی کبھی نہیں چکھا ہو مٹھا پانی کبھی نہیں چکھا ہو اور اس کی منقار اس کی چونچ ہمیشہ کھار پانی میں ہی رہی ہو یعنی ہمہ سال یعنی ہم وقت اس کی پورے وقت اس کی کھار پانی میں رہی ہو وقت در قبیلہ عربی قہت اکتا ایک وقت اس عربی یعنی اس عربی کے قبیلے میں بہت قہت پڑا بے ضرورت جہد تحصیل توشہ از وطن معلوف و مسکن باہود بیرو آمدہ لہذا وہ اپنی ضرورت کے لیے اس نے یہ تحصیل کی حاصل کرنے کے لیے کچھ توشہ حاصل کیا اور وطن معلوف اور اپنے پیدائشی وطن سے اور اسکن جہاں کہ وہ رہا کرتا تھا وہ جگہ بہت باروں وہ بہار آیا اور بہار اس نے ہجرت کی اور بہار آیا چون ہی شورستان در گزشت جب وہ اس شورستان سے یعنی اس کھار پانی کی مقام سے گزر گیا گزرا تو برموزہ اختات کے خاک پاکش سالے زراد بھولتا تو وہ ایسے علاقے میں آیا ایسی جگہ پر آیا یا ایسے گاؤں میں آیا جہاں کا پاک پانی تھا وہ زراد بھولتا جہاں کی پاک پانی میں زراد ہوا کرتی تھی اچھے پانی میں کھیتی افصل ہوتی تھی غدیرے دید اس نے ایک کڈہ دیکھا اقدارے آبے باروں جس کے اندر بارش کا پانی کھٹا ہو گیا تھا در جمع شدہ جس میں جمع ہو گیا تھا اور جس میں دھانس اور مٹی لی ہوئی تھی اور اس نے اس کی لطافت اس کی صفائی کی طرف جب اس نے نظر پڑی نظر آئی اس کو تو عرب حیج بار آبے بارہ بر ہوئے زمین ندیدہ ہو اس عربی نے ایسا پانی بارش کا پانی زمین پر کبھی نہیں دیکھا تھا اچھا فاپ پڑی وہ تعجب شد اس کو تعجب ہوا وہ پیش آمدہ وہ قدرِ آز آپ چشین اور وہ اس کے پاس آ کر اس نے اس پانی کو چکھا در مزاقش پسے شیر اس کو اس کا مزا بہت میٹھا لگا وہ خوشگوار بہت اچھا لگا خوشگوار لگا نمود خوشگوار نمود با خود گفت اور اس نے اپنے آپ سے کہا کہ من شمیدہ ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ حق سبحانہ تعالی دربہشت آبے دارت میں نے سنا ہے کہ حق سبحانہ تعالی نے جنت میں ایسا پانی ایسا بیٹھا پانی بکھا ہے کہ تعم کے از ہرگز متغیر نہ کر دے کہ جس کا مزا جو ہے کبھی نہیں بدلتا ہے چنانچہ درہاں قرآن آمدہ ہے چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ فیہا نہ حرم من مائن غیر آسن یعنی وہ ایسی نہرے ہوں گی نہرے ہوں گی جن کا مزا جائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا با بدلے گا نہیں اگر غلط نہ کنا اگر ما غلط نہیں ہوں تو حق تعالی با فقر فاقہ من با بخشودا با مزد گرسنگ بیچارگی من ہی آب بحشت بدنیا پرستا ہے کہ حق تعالی شاہ نہو نے میرے فقر فاقے کو پر بخشا ہے مجھے ایسی ایسا پانی جو 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 جنت کے اندر میسر ہے حالا مسلحت در آنست کے قدرے عظیم آ برداشتا ہم یہ مسلحت میرے سامنے ہیں کہ تھوڑا پانی اس کو میں لے ہوں بنیزد خلیفہ روزگار کروں اور میں اس اہد کے خلیفہ کے پاس لے کر جاؤں وہ ہر آئینہ در مقابلہ ہی خدمت در بارے من احسانی فرمائے اور وہ اس کے مقابلے میں مجھے میری اس خدمت کے عوض میں مجھے مجھ پر احسان فرمائے گا وہ من احل بیت من ببرکت انا وہ میرے گھر والوں پر انام کی برکت آئے گی یعنی وہ مجھ پر انام فرمائے گا خلیفہ از قہد باز رحیم بس مشکے با ہمرا داشت خلیفہ از قہد باز رحیم بس مشکے ہمرا داشت اور اس نے خلیفہ کے واسطے ایک بشکیزہ لیا رکھا اس پانی کے لیے پانی کا عذاب برساختہ راہ باغداد پر پرسی اور اس نے اس مشکیزہ کو لے کر بغداد کے راستے پر چل پڑا وہ روئے دارو خلافہ نہیں ہا اور وہ جب اس دارو خلافہ میں پہنچا تو حنوز نیان عربی بغداد مسافتے ماندب تو ابھی وہ راستے میں ہی تھا وہ عربی بغداد کے راستے میں ہی تھا اس نے کچھ مسافتے کی تھی تو وہ معمون کی عزمت اور حشمت میں وہاں پہنچ گیا اور عربی معلوم کر کے ہی خلیفہ عربی نے معلوم کر لیا کہ یہ خلیفہ ہیں وہ عزم شکار دارت اور شکار کا عزم کیے ہو جا رہے ہیں فی الحال برسرہ آمد اور وہ اسی راستے میں آگئے ہیں وہ زبان بدعا گئی راستے پہ آیا اور اس نے اپنی زبان سے اس کے لیے دعا کی اور اس کی تحریف بیان کی سنا خوانی بکشار اس کی سنا خوانی کی معمون بدو متوجہ شدہ معمون جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوا اور پرسید اور اس سے پوچھا کہ عربی اس کو جامی آئی یہ عربی تو کہاں آیا ہے گفت از خلان بادائی اہلِ آن و غصہِ قہد کو بلائی غلہ در ماندار میں جگہ سایا ہوں کہ جہاں پر کہ بہت قہد پڑھائے اور جہاں بہت غلہ ختم ہو گیا ہے غلہ اللہ تعالیٰ کا قہد نازل ہوا ہے اس پر غصہ نازل ہوا ہے کہ اس پر غصہ اس کے شہر میں یا اس کے گاؤں میں بہت قہد پڑھائے گفت با کجامی روی اب تو کہاں جا رہا ہے پوچھا اس سے تو گفت با درگاہ تو آمد اس نے کہا کہ میں آپ کی ہی دربار میں حاضر ہوا ہوں و دست تہین استم لیکن میں خالی ہاتھ نہیں ہوں بلکہ توفہ دار ہوں میں بلکہ ایک توفہ لائی ہوں آپ کے لئے وحدیائے آور دم آپ کے لئے حدیہ لائی ہوں کے دست آرزو آرزو اے حیچ قضب دامان و سال از نہ رسید میری آرزو یہ ہے کہ یہ کسی شخص کو نہ دے کر میں آپ ہی کے پاس پوچھا ہوں و دیدائے تمنای و حیچ مخلوق جلوائے جمال ہو نہ دیدہ اور میری یہ تمنا ہے کہ مخلوق میں سے کسی نے اس کا دیدار نہیں کیا ہوگا و خلیفہ متعجب شروع خلیفہ کو اس پر تحجب ہوا و گفت بیارتا چے آبو پی اللہ مجھے دے کہ کیا لے کر آیا ہے عربی مشک پیش مشک پیش عورت عربی نے وہ مشک جو لے کر آیا تھا وہ پیش کی و گفت آزا ماعول جنہ اور اس نے کہا کہ یہ جنت کا پانی ہے کہ یہ آب بہشتہ یہ جنت کا پانی ہے کہ دری آلم کسی نہ دیدہ و نہ چشیدہ کہ دنیا میں کسی انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا بہشتہ چکاو